موسیقی 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 کیے جاتے ہیں نہ صرف سائنس کے آرٹس کے بلکہ کوئی بھی سکیل ہے اس کے کورسز بھی یہاں پر ہوتے ہیں ایون سٹیچنگ تک کے کورسز یہاں پر آفر کیے جاتے ہیں اور یہاں پر سکسٹی فائی پلس لینگویجز میں آپ کو لیکچز ڈیلیور کیے جاتے ہیں اب اگر آپ اس ایپ کا ممبر بننا چاہتے ہیں اور اگر آپ ایزا انسٹرکٹر اور ایزا ٹیچر اس ایپ میں آنا چاہتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ کا کوئی بھی سبجکٹ بیسٹ ہے کوئی بھی سائنس سبجکٹ ہے آرٹس سبجکٹ ہے کسی بھی سبجکٹ میں آپ بیسٹ ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اس ایپ میں آنا ہے یہاں پر اپنا ایک 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 آنٹ بنا دینا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ فیزکس کے لیکچرز یوڈی می ایپ پر ڈیلیور کرو اور اگر آپ سیکنڈ ڈیئر کی فیزکس پڑھانا چاہتے ہو تو آپ نے کرنا کیا ہے سیکنڈ ڈیئر فیزکس بک کا ایک کمپلیٹ کورس آپ نے لیکچرز کی فارم میں تیار کر دینا ہے اس کی اپنے ویڈیوز بنانی ہے تو جب آپ اپنی ویڈیوز کمپلیٹ بنا دو کے اس کورس سے لیلیٹڈ تو آپ نے اپنے اپلوڈ کرنا ہے اب میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو کمپیوٹر کی سکرین پر لے کے چلوں گی اور وہاں پہ آپ کو گائیڈ لائن دوں گی ایک اس طریقے سے آپ نے اپنے اپنے ایکاونٹ بنانا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے وہاں پہ ویڈیو لیکچرز اپلوڈ کرنا ہے چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین پر یدیمی ڈوٹ کوم جب آپ نے لیکھ دیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈوڈن پر اوکشن ہے اپنے یہاں پہ کلک کر دینا ہے جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کا ایک پیج اپن ہو جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں طاپ پہ سائن اپ لکھاوا ہے آپ اس پہ کلک کر دیں جب آپ سائن اپ پہ کلک کر دیں گے تو یہاں پہ 3 قسم کی ریکوائرمنٹس ہے آپ نے اتنا نام لکھنا ہے اپنی ای میل لکھتی ہے پاسورڈ لکھنا ہے اب یہاں پہ جیسے میں لکھ دیتی ہوں اپنا نیم اس کے علاوہ اپنی ای میل اور کوئی بھی پاسورڈ آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اب جیسے تینوں سٹیپ ہو گئے ہیں اب یہاں پہ میں سائن اپ پہ کلک کر دیتی ہوں جب ہم نے سائن اپ پہ کلک کر دیا تو اس طرح سے ہمارے پاس ایک پیج اوپن ہو جاتا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں Udemy for Business teach on Udemy آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے teach on Udemy پہ جب آپ یہاں پہ کلک کر دیں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ become an instructor کا اپشن آجاتا ہے کیونکہ آپ ایسا teacher اس اپ میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں اپ انسٹر کے طور پہ آپ یہاں پہ اپلائے کرنا چاہتے ہیں اور اپنے لیکچنز آپ یہاں پہ اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہی پہ کلک کر دینا ہے اس ان انسٹرکٹر جب آپ اس پر کلک کر دیں گے تو آپ کے پاس کی جنرل کچھ کچھ جائیں گے شیئر نولیج آپ نے یہاں پہ ان پر ان پر ان پر کلک کر دینا ہے جیسے کہ what kind of teaching have you done before آپ نے اس سے پہلے کس تحلیل کی تیچنگ آپ نے کیوئی ہے تو آپ یہاں پہ کر دیں ان لائن میں یہاں پہ کر دیتی ہوں آپ نے ان پرسن ان فارمی جو بھی آپ کلک کر دیں گے create a course is how much of a video pro are you so میں کہہ سکتی ہوں کہ i am a beginner اس سے آپ نے continue پہ کلک کر دیں گے expand your days do you have an audience to share your course with no not at the moment اب یہاں continue پہ کلک کر دیں گے جب آپ continue پہ کلک کر دیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک ریٹ بوکس آ جائے گا جس میں نکھا ہے create your course آپ نے create your course پہ کلک کر دیں گے اب آپ create your course پہ کلک کر دیں گے تو اس طریقے سے course اور practice test آ جائیں گے آپ اپنی مرضی سے ان میں سے جو بھی select کرنا ہے کر دیں گے یہ first one کر دیتی ہوں how about of working title آپ نے یہاں پہ working title کے بارے میں بتانا ہے simple میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں یہ بعد میں change بھی ہو سکتا ہے پھر آپ نے continue پہ کلک کر دینا ہے اب آپ نے یہاں پہ category کے بارے میں بتانا ہے میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں design continue how much time can you spend creating your course per week so آپ نے یہاں پہ اپنی مرضی سے کوئی بھی select کر دینا ہے میں نے یہ select کر دیا جب آپ ان سے اپنے کلک کر دیں گے تو آپ کے پاس اس طرح کا ایک page open ہو جائے گا اب آپ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے plan your course اب یہاں پہ مختلف قسم کی option ہے جو یہاں پہ show ہو رہے ہیں اب یہ different قسم کی یہاں پہ categories ہیں ان کے اندر آپ نے information put کرنے ہیں اپنی target your students course structure step set up and test video اس کے علاوہ یہاں پہ بھی مختلف قسم کی categories ہیں جب آپ ان کے اندر کلک کریں گے تو آپ کے پاس proper page open ہوگا جہاں بھی آپ نے information دینا ہے اب target your student کے اندر دیکھیں یہاں پہ یہاں ہے اس قسم کے students آپ کے course کو learn کریں گے اور کون سے students کیا آپ کے course سے سیکھ سکتے ہیں آپ نے وہ بتانا ہے what will students learn in your course آپ کے course سے student کیا سیکھیں گے آپ نے یہاں پہ اس کے بارے میں بتانا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ click کر کے آپ مزید questions بھی بنا سکتے ہیں یہ آپ نے ساری requirements یہاں پہ پوری کرنا ہے اب یہاں پہ لکھا ہے are there any course requirements کیا آپ کے course کے لئے students کے پاس requirements ہونی چاہئے تو آپ کو لگتا ہے ہونی چاہئے تو آپ لکھتے ہیں جیسے کہ کمپیوٹر کی ضرورت ہونی چاہئے جیسے کہ internet connection ہونی چاہئے اگر نہیں یہ تو definitely ان کے پاس ہوگا تبھی تو وہ course can reply کرتے ہیں لیکن پھر بھی اگر کوئی requirements ہے تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کون سے target students ہیں آپ ہیں جن کو آپ اپنا course دینا چاہتے ہو تو اگر آپ یہاں پہ beginners لکھتے ہو تو یہ زیادہ best ہے گا یہ جنہیں photoshop کے بارے میں بلکل بھی نہیں پتا یہ جو بھی course آپ کا ہے آپ پہانا چاہتے ہو اس کے بارے میں students کو بلکل بھی نہیں پتا تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہو آپ انہیں teach کرنا چاہتے ہو اب یہ target viewer students کے اندر تو یہ سب کچھ تھا جب course structure کے اندر ہم click کرتے ہیں تو یہاں پہ آ جاتا ہے course course کے بارے میں ساری information یہاں پہ آپ کو ticks دی جاتی ہیں اب آپ نے یہاں سے secure fully read کر دینا ہے next step آ جاتا ہے setup and test video اب آپ نے یہاں پہ اس پر click کر کے اپنی ایک ویڈیو یہاں پہ upload کر دینا ہے جس کے اندر آپ نے بتانا ہے ایک profile آپ نے بتانا ہے اپنی students آپ جو بھی پڑھانا جانتے ہو اس کے بارے میں آپ نے یہاں پہ بتانا ہے یہ تینوں steps ہو گئے اب next پہ ہم چلتے ہیں home and edit یہاں پہ بھی you are ready to share your knowledge آپ نے یہاں پہ بھی اپنی knowledge share کرنی ہے ان کے ساتھ دیکھیں یہ پورے کے پوری requirements ہیں آپ کے پاس دی ہوئی ہیں اب یہ end پہ دیکھیں resources ہے create a test video آپ نے ایک test video اب سے پہلے بنانی ہے اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے guideline دینا ہے یہ سارا ہے آپ نے secure fully read کرنا ہے اس کے علاوہ curriculum اب جب ہم یہاں پہ click کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ lectures upload کرنے کا بتایا ہے اب یہاں سے آپ edit بھی کر سکتے ہو topic کو کوئی بھی name ہے اسے lectures number one آپ لکھ کے یہاں پہ edit کر سکتے ہو اس کے علاوہ new content آپ اس طریقے سے add کرو گے آپ نے جو بھی ویڈیو بنائی کی آپ وہ یہاں پہ upload کر سکتے ہو کوئی slides ہیں وہ آپ یہاں پہ share کر سکتے ہو کوئی article ہے آپ یہاں پہ وہ لکھ سکتے ہو جو بھی ہیں آپ یہاں پہ add کر سکتے ہو اب آپ نے کوئی بھی یہاں پہ آپ مزید بھی heading اگر آپ یہاں سے tweet کرنا چاہتے ہو تو اس پہ آپ tweet بھی کر سکتے ہو ok کر دے نیکس پہ ہم چلے چاہتے ہیں کپشن کے اندر یہ optional ہے آپ دینا چاہتے ہیں نہیں دینا چاہتے ہیں جب آپ اپنی ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے تو اس کے بعد آپ یہاں پہ کوئی بھی کپشن اس کے بارے میں لکھ سکتے ہو کورس لینڈنگ پیج پہ ہم نیکس چلے جاتے ہیں یہاں پہ کورس کا title دیا ہوگا complete photoshop جو ہم نے سب سے پہلے لکھا تھا آپ یہاں پہ edit بھی کر سکتے ہیں کورس کا subtitle آپ نے یہاں پہ دے دینا ہے اس کے علاوہ اپنے کورس کے بارے میں آپ نے تھوڑی کور ڈسکرپشن لکھ دینا ہے اس کے بارے میں کہ آپ جو بھی پڑھانا جانتے ہو وہ کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا وہ student کو brief بھی آپ نے بتانا ہے آپ نے انگلیش میں اپنے لیکچس ڈیلیور کرنے ہیں اس کے علاوہ آپ levels میں یہاں سے select کر سکتے ہو beginner ہو آپ intermediate level یا expert level جو بھی اب میں نے یہاں پہ design select کیا تھا آپ نے یہاں پہ جو بھی select کرنا ہے آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں اور next حملوں کے پاس آ جاتا ہے pricing کی بارے pricing کے اندر آپ نے یہاں پہ اپنی pricing set کرنی ہے جو آپ نے لیکچس اپنے دیئے ہیں وہ اپنے پیسوں میں آپ اسے sell کر رہے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ here option ہے آپ یہاں پہ click کر لیں تو آپ کے پاس یہ basic info آ جائے گی آپ کے اپنا نام بہے لکھ دینا ہے اپنی biographی لکھ دینا ہے یہاں پہ personal information ہے جب آپ here پہ click کرو گے تو آپ کے پاس اس طریقے سے پیج open ہو جائے گا personal information آپ نے دینی ہے profile picture کے بارے میں آپ نے بتانا ہے instructor terms کے بارے میں بتانا ہے Udemy marketing کے بارے میں بتانا ہے permit method بھی یہاں پہ دیا جائے گا payout کے بارے میں آپ نے یہاں پہ complete guideline دینا ہے اور یہاں پہ safe and continue بھی آپ نے کر دینا ہے اب جب یہ steps ہو جائیں گے تو next step بھی ہم لوگ کے پاس promotion method اس پہ آپ click کر دیں تو یہاں پہ ایک link دیا ہوگا جب بھی student اس link کو click کریں گے تو اس کا credit آپ کو ملے گا اب یہاں بھی اپنے coupon code بھی آپ کو ملے گا جب آپ اس کی payment کر دیں گے next step ہم لوگ کے پاس آ جاتا ہے course messages اب جو بھی student آپ کے course کو لینے کے لیے آئیں گے ان کے لیے ایک welcome message آپ لکھ سکتے ہیں انہیں appreciate کرنے کے لیے یا اپنے course کی طرف ہونے زیادہ لانے کے لیے آپ یہاں پہ welcome message لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ congratulations method آپ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھتے ہیں otherwise آپ یہاں پہ skip بھی سکتے ہیں جب یہ سارا process آپ سارے form fill کر دیں گے تو یہاں پہ آپ نے submit کر دینا ہے for review کے لیے اب یہاں پہ کیا ہوگا کہ دو تین دنوں کے اندر آپ کو ایک email آ جائے گی جس کے اندر وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا ڈاؤٹس تھے آپ کی ویڈیو کے اندر کیا ڈاؤٹس تھے یا آپ نے جتنی بھی یہ process کیا ہے اس کے اندر اگر کہیں بھی آپ نے کوئی mistake کی ہے تو وہ دو تین دنوں کے اندر آپ کو email آ جائے گی email پہ تو وہ آپ کو بتا دیں گے تو جو اگر آپ کی email کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ کوئی mistake ہے یا ویڈیو آپ نے صحیح سے upload نہیں کی بھی تو آپ نے کیا کرنا ہے ان mistakes کو follow کرنا ہے ان mistakes کی correction کرنے ہیں آپ نے اور دوبارہ سے آپ نے submit کر دینی ہے وہ file جب آپ submit کر دیں گے تو کچھ دنے تک آپ کو message آج جائے گا کہ آپ کی جتنے بھی courses کے وہ upload ہو گئے اور اب students تک ہے کہ وہ آپ reports کو لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں تو یہ ساری information تھی Udemy app کے بارے میں آپ اس کے اندر apply کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی useful ہو سکتی ہے آپ کے لیے اگر آپ اس کے اندر lecture ایک ہی بار میں upload کر دیں تو کیونکہ اگر آپ ایک ہی مہتبہ اس کے اندر lecture upload کریں گے تو جتنے بھی students آپ کو جس time بھی دیکھیں گے تو اس کی payment آپ کو ملتی رہے گی اور یہ آپ کے لیے بہت بڑا benefit ہے تو امید ہے جی آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں Thank you so much موسیقی 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 موسیقی